خدیجہ صدرہ نظر نہیں آرہی اچھا یہ صدرہ جا رہی پہلے یہ اس طرف جاتے تھے یہاں وینادی تھی اور اب یہ سامنے والے فرنٹ گیٹ پہ آتی ہے تو وہاں جا رہے ہیں اسلام علیکم آپ سب رکھ کرتے ہیں آپ سب رکھ ٹھیک ہوں گے میں بلکل ٹھیک ہوں الحمدللہ اور بہت زیادہ آج فریش لگ رہی ہوں گی اور اس کی وجہ ایک ہی ہے مجھے لگتا ہے کہ جو کلر آپ کو اچھے لگتے ہیں آپ اس میں مجھے اگر کوئی کہے کہ کلرز کے حوالے سے بات کروں تو میرا بس چلیں تو میرے پاس جو پہننے کے کپڑے نہ صرف وائٹ ہو اور بلو ہو اور کوئی کلر نہ ہو بلیک بھی اچھا لگتا ہے لیکن وائٹ اور بلو میری جان ہے تو کل اچھی خاصی میری طبعہ ڈاؤن ہو رہی تھی رات تک لیکن ابھی فریش ہوئی ہوں اور آج میرے ساتھ کون جا رہا ہے یہ میں آپ کو بتاتی ہوں تھوڑی دیر میں سرپرائز ہے اور اس کے علاوہ بس بالکل ریڈی ہوں میں اب آپ سے بات کر رہی ہوں اور بات کرنے کے بعد میں نے رائٹ بک کروانی ہے اور پھر نکلیں گے ہسپٹل کے لیے انشاءاللہ انشاءاللہ آج نمی ریڈیئیشن لگے گی مجھے جدی جدی سے دن گزر رہے ہیں اور بہت خوشی بھی ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ کرے کہ یہ جو پروسس ہے وہ خیر خیریت سے گزرے اور جس مقصد کے لیے ریڈیئیشن دی جاری ہے وہ پورا ہو اندر جو بھی ہے کینسر سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں مواد جو بھی ہے وہ ختم ہو جائے انشاءاللہ انشاءاللہ تو جناب بس ابھی میرے گاڑی مگوانی ہے اور پھر چلتے ہسپٹل بہت تیز ہوا چل رہی ہے اور بہت ایک مصورت موسم ہے اور میرے سہادہ چل رہا ہے یہ ہے میرا سرپرائز آج میں زبردست اس کو لے کے جا رہی ہوں اس سے پہلے بھی ایک دفعہ ایسا تھا کہ اس کا پیپر نہیں تھا میں نے سکھا تھا چلو اور یہ صاحب نہیں چلے تھے میرے ساتھ خدیجہ جا چکی ہے صدرہ جا چکی ہے اور فائنری آج میں نے ساتھ جا رہا ہے ساتھ ہماری ڈریس میچ کر رہا ہے میرا بھی بلو ہے وائٹ ہے اور آپ ہی شکلیں بھی بائٹ آ رہے بلو بھی آ رہے تھوڑا سا گرین بھی ہے لیکن یہ دیکھو پیچھے گرین ری کے ساتھ ہمارے شکلیں اچھی ہو دوچھنا میں اور ساتھ نکلے ہسپٹل کے لیے نوی ریڈییشن ہونی تھی اور ساتھ پہلی بار تو نہیں چلا تھا جب پہلا گیپ تھا اس کا لیکن اس بار میں نے سکھا تھا کچھ بھی ہو جائے میں تمہیں اکیلا چھوڑ کے نہیں جاؤں گی تم میرے ساتھ چلو گے تو شکر ہے کہ صبح ہی صبح ریڈی ہو گیا سید صدرہ اور خدیجہ کے ساتھ ہی میں نے اس کو اٹھا دیا تھا اور اس کو بھی ناشتہ کروا دیا تھا ہم پہنچے ہسپٹل لیٹ تو میں آج بھی ہوئی تھی بلکل ہوئی تھی کل بھی لیٹ ہوئی تھی آج بھی لیٹ ہوئی تھی لیکن یہ ہے کہ جو ہے وہ نمبر اپوئنمنٹ تو میری ویسے نو بجے کی ہوتی ہے میں ہی لیٹ ہوئی لیکن ہم پہنچے ہسپٹل میں نے پیمنٹ کی وہاں پہ اپنی سلپ پلوائی اور باری کے انتظار کیا اور وہاں پہ ساتھ کیلئے انتظار کرنا بہت مشکل تھا وہ وقت ہی نہیں گزر رہا تو اس کا ممہ کب آئی گی باری کب آئی گی باری اینیویز باری آئی ریڈیشن ہو گئی اور ساتھ کو میں کینٹنگ لے کر گئی اس کو کھیلایا پلایا اور ہم نے بہت ساری باتیں کی وہاں پر پھر ہم نکلے باہر اور رائٹ کروائی ہنہاں پہ ہسپٹل سے پری ہو گئے اب ہم نے بہت ساری ریڈیشن میری ہو گئی کمپلیٹ اور بس ابھی ہم باہر اس کو کھلایا پلایا تھوڑا بہت کینٹین لے کر گئی اسے دزاری نہیں کیا جا رہا تو بڑی مشکلوں سے جوہے نمبر آیا میرا کیس کو عادت نہیں ہے اور ابھی بس رائٹ کروانی ہے اور نکلتے ہیں گر کے وقت وہاں پہ ہسپٹل میں جیسی باہر نکلتی ہوں سب سے بڑی فیسلیٹی یہ ہوتی ہے کہ جیسی آپ بک کرتے ہو وہی پہ گاڑی آویلیبل ہوتی ہے کریم کی بہت ساری گاڑیاں وہاں پہ آویلیبل ہوتی ہیں اس کے علاوہن ڈرائیو کی بھی آویلیبل ہوتی ہیں ایک آدھا منٹ بھی نہیں لگتا اور گاڑی آپ کے سامنے ہوتی ہے وہاں سے ہم روانہ ہوئے اور ہوا یہ کہ میں نے ساتھ سے کہا کہ مجھے کچھ لینا ہے ہم چلتے ہیں تھوڑی بہت شاپنگ کرتے ہیں ساتھ نے منا کر دیا کہ نہیں ماما مجھے نہیں جانا میں نے اس کو گھر پہ ڈراؤپ کیا اور الہمدللہ الہمدللہ گھر پہ واپس آ گئی اور نو ریڈییشن آج کمپلیٹ ہو گئی ہیں اللہ کا لاکھ لاکھ شکریہ اچھتنا شکر ادا کروں کم ہے اور اس کے بعد میں گئی شاپنگ کے لیے اور میں نے لیے بچوں کے ایک ایک ڈریس فور عید اور اس بار جو اتفاق ہوا ہے کہ جو کلر میں نے سوچا تھا کہ اس عید پہ ہم سب نے پہننا ہے وہ ایک ہی کلر کے ڈریسز مجھے مل گئے الہمدللہ بڑی اور یہ سپرائز ہے بھی بھی نہیں دکھاؤں گی اید والے دن آپ لوگ دیکھیں گے اور پھر بتائیے گا کہ میری جو پسند ہے یا جو میں نے لیا یا جو میں نے کلر فائنل کیا وہ آپ سب کیسا لگا اور اس کے علاوہ جو ہے بس زیادہ شاپنگ آپ کو پتہ ہوتی نہیں ہے شوز بھی نہیں لینے ان کے بیگز بھی نہیں لینے جو میں نے ان کو ایچ اور ایوز کرنی ہے کیونکہ وہ سال میں ایک دفعہ دیا تھا اس میں بہت ساری شاپنگ کرائی تھی میں نے ان کو اس بار ان لی ایک ایک جوڑا لیا ہے میں نے اور جو کہ آپ دیکھیں گے ہمارے اید کے بلوگ میں انشاءاللہ انشاءاللہ اور ابھی میری جو ریڈیشن رہتی ہیں وہ گیارہ رہ گئی ہیں اور جب ریڈیشن کمپلیٹ ہو جائیں گی انشاءاللہ انشاءاللہ تو ہمارا پروگرام ہے ایک ٹرپ تو یہاں کراچی کا ہوگا میں بچوں کو لے کر جاؤں گی کسی پورٹر پارک میں اور اس کے بعد ہزبنڈ کا پروڈیکٹ چل رہا ہے جون میں ابھی وہ جون میں بکل وزی ہے نہیں نکال سکتے ٹائم اور جولائے میں ہم نے جانا ہے اسلامباد بہت ایک خوبصورت بلوگز بنے گی انشاءاللہ انشاءاللہ اسلامباد میں جبنی بھی جگہ ہیں ہر جگہ بچوں کو بھومانا ہے پرانا ہے اور ہو سکتا ہے اسلامباد سے نوترن ایلیا سے چلے جائیں کیونکہ بہت ٹائم بہت سال ہو گئے ہم نہیں گئے جب سے صدرہ ہوئیے تو ہم گئے نہیں سادر خدیجہ چھوٹے چھوٹے تین سال کا ساتھ تھا اور دو سال کی خدیجہ ہی تھی ہم گئے اس کے بعد سے ہم نوترن ایلیاز میں نہیں گئے تو بس پلان تین چار سال سے بن رہا تھا لیکن پھر لاسٹ ہیئر میں دبت خراب ہو گئی ان کے سکول سٹارٹ ہو گئے اور اس کے بعد پھر میں نے یہی سوچا تھا کہ کیک ہونے کے بعد انشاءاللہ انشاءاللہ میں لازمی جاؤں گی اور سوچا یہ تو یہی ہے کہ بچوں کے ساتھ پہلے جاؤں بچوں کے ساتھ اور پھر ویکنڈز پہنس بڑھنا جائیں گے تو پھر ہم آگے کب ہوں گے انشاءاللہ انشاءاللہ تو بس ابھی دیکھتے ہیں ابھی فی الحال تو ابھی ریڈیشن ہو جائے پھر آفس جائن کرنا ہے اور اس کے بعد جولائے کا یہ پروگرام ہے اور ابھی اس وقت میں تھوڑی سی فریش ہوں تو میں آپ سے بات کر رہی ہوں ویڈیو کو بھی انڈ کروں گی کیونکہ جیسے جیسے شام ہوں گی میری جو ہے کنڈیشن ڈاون ہو جاتی ہے اچھا کیمو کی وجہ سے ایسا ہوتا تھا بہت زیادہ میری مجھے بھی نہ سجا دی تھی تکن تکن وہ نوتی ہوتی تھی پھر اس کے بعد ابھی ریڈیشن کا مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ ریڈیشن کی بھی سائیڈ ایفیکٹس ہیں یہ والے سیم تو آج میرا ڈاکٹر کے ساتھ فال آف ویزٹ بھی تھا تو میں نے ان سے ڈسکس کی یہ ساری چیزیں انہوں نے کہا یہ سب کچھ جو ہے ریڈیشن کا اثر ہے اور ریڈیشن کی وجہ سے ہو رہی ہے یہ ساری چیزیں جب آپ کی ریڈ کہ اگر میں نے اور لیٹ کیا تو پھر آپ سے بات نہیں ہو پائے گی آج میں ایڈ چھٹی پر ہے یہ اپنی مسکی پیٹی کی دلیوری ہوئی ہے اور سارا کام میں نے سمیٹھنا ہے لنچ اور اس کے علاوہ کچھن اور ساری سطفائی ستھرائی کا دی جسے تھوڑا بہت ہلپ کریں گی لیکن میں نے کرنا ہے آج سارا کچھ تو اپنی دعا میں یاد رکھی گا چینل سبسکراب کیجئے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ